زلفقار علی بھٹو کے دور میں عدلیہ کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا کس طرح ایک جج کو بچوں سمیت گھر میں جلا کر راہ کرنے کی دھمکی دی گئی لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج کو گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ خر کے حکم پر جنوں اور بھوتوں کے ذریعے ڈرانے کی کوشش کی گئی اور جب اس نے شکایت کی تو اسے پاگل قرار دینے کا منصوبہ بنا لیا گیا ججوں کو ساتھ ملانے کے لیے کیا کیا ترغیبات اور پرکشش مراعات دی گئی اٹارنی جنرل کس طرح ججوں کو خوش کرنے کے لیے رکس و سرود کی محفلیں سجاتے رہے میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کس طرح سینیارٹی لسٹ میں آٹھے نمبر پر موجود جج کو چیف جسٹس بنا دیا گیا آج ہم یہی تحلقہ خیز انکشافات اور ان سے جڑے واقعات بیان کریں گے پاکستان کے منصف سیریز کی نویں کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو ظلفقار علی بھٹو کے دور میں عدلیہ کی آزادی کو محدود کرتے ہوئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اختیارات کم کر دی گئے جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا مگر بھٹو کے دور میں انیس سو تیہتر قائن تیار ہونے سے پہلے عدلیہ سے کیا سلوک کیا گیا اس حوالے سے دو متضاد حوالے سامنے آتے ہیں علامہ اقبال کے فرزن جسٹس جعوید اقبال جنہوں نے انیس سو ستر کے انتخابات میں لاہور سے ظلفقار علی بھٹو کے خلاف الیکشن لڑا انہیں جنرل یحیاء خان کے دور اقتدار کے آخری دنوں میں لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا تھا مگر ان کی بطور جج کنفرمیشن کا مرحلہ ابھی باقی تھا کہ ظلفقار علی بھٹو نے سیول مارشلہ ایمسٹیٹر کے طور پر اقتدار سمحا لیا جسٹس جعوید اقبال اپنی کتاب اپنا گریمہ چاک میں لکھتے ہیں کہ انیس سو بہتر میں مجھے بطور جج کنفرم ہونا تھا اور یہ کنفرمیشن ظلفقار علی بھٹو نے بطور صدر کرنا تھی آغاز شورش کاشمیری انہیں یعنی ظلفقار علی بھٹو کو ملنے گئے تو فرمایا جعوید سے کہیں کہ بند کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرنے کے بجائے میرے ساتھ اسمبلی میں بیٹھ کر قوم کی قسمت کے فیصلے کریں اگر وہ مان جائے تو کنفرمیشن کے بجائے ان کی خاطر بہتر انتظامات کیا جا سکتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میں اسمبلی میں بیٹھنے کا خواہش مند نہیں اگر بھٹو مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ بطور جج اپنے فرائز سر انجام دیتا رہوں تو مجھے کنفرم کر دیں ورنہ پھر میں اپنی وقالت کی طرف رجوع کر لوں گا آغاز شورش نے ٹیلی فون پر بھٹو کو میرا جواب سنا دیا اور انہوں نے بغیر کچھ کہے مجھے بطور جج کنفرم کر دیا جسٹس جاگید اقبال کی طرح لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج جسٹس شمیم حسین قادری جو بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے انہوں نے بھی اپنی کتاب ججز اینڈ پالیٹکس میں بھٹو سے ملاقات کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلفقار علی بھٹو عدلیہ سے اچھے تعلقات کے خواہش مند تو تھے مگر انہوں نے ججوں سے وہ سلوک نہیں کیا جو مارشاللہ ادوار میں عدلیہ سے روا رکھا گیا جسٹس شمیم حسین قادری اپنی کتاب جج اور سیاست میں لکھتے ہیں کہ بھٹو نے کہا قادری صاحب آپ دوست ہیں اور ملک کو آپ کی ضرورت ہے حکومت سخت مشکل میں ہے کیونکہ ہمارے مقدمات ہائی کورٹ میں ہی ہار جاتے ہیں میں نے کہا سر میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں آپ چاہتے ہیں تو میں اپنی ملازمت سے استیفہ دے کر آپ کے مقدمات لڑ سکتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سرکاری مقدمات کے ہار جانے کا بہ مشکل ہی کوئی امکان ہوگا تو کہنے لگے دوست میں یہ نہیں چاہتا میں آپ کی مدد چاہتا ہوں مجھے اس پر غصہ آ گیا اور میں نے قریب کھڑے ملازم سے کہا کہ ایک کاغذ لاؤ وہ کاغذ لائا اور میں نے استیفہ لکھ کر بھٹو کے حوالے کر دیا انہوں نے نہ صرف یہ پھار دیا بلکہ احترام کے ساتھ مجھے التجا کی کہ سائن اس خوبصورت فضاء میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھنڈے ہو جائیں جسٹس جعوید اقبال اور ان کے ساتھی جج جسٹس شمیم حسین قادری کی ان روایات سے زلفقار علی بھٹو کی فراختلی کا اظہار ہوتا ہے مگر ائر مارشل اسکر خان نے اپنی کتاب We have learned nothing from history میں بھٹو کی منتقی مزاجی سے متعلق ایک ایسا واقعہ بیان کیا ہے جو اس تاثر کی نفی کرتا ہے ائر مارشل اسکر خان اپنی کتاب تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا میں لکھتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس فیروز نانا نے اپنے استیفہ کی وجوہات سے مجھے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ صدر پاکستان بننے کے چند روز بعد زلفقار علی بھٹو نے انہیں یعنی جسٹس فیروز نانا کو ملاقات کے لیے پیغام بھیجا تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد انہیں صدر صاحب کے دفتر لے جایا گیا سلفقار علی بھٹو مزید پانچ سے دس منٹ تک جسٹس نانا کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے فائل کی ورگ گردانی کرتے رہے کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ نانا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں یہاں کیوں بولایا ہے نانا نے جواب دیا نو سر بھٹو نے کہا تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے بولایا ہے کہ تمہارے والد میرے والد کے دشمن تھے جسٹس نانا نے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے ان دونوں کے تعلقات اچھے نہ ہوں لیکن ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں تھے اس پر بھٹو نے کہا نہیں وہ دشمن تھے اور اگر میں تم سے انتقام نہ لوں تو میری اولاد تمہاری اولاد سے یقینا انتقام لے گی سمجھے اب تم چاہ سکتے ہو جسٹس نانا نے بتایا کہ اس ملاقات کے بعد بھٹو کے صدر رہتے ہوئے ان کی عدلیہ میں موجودگی مناسب نہ تھی جسٹس سعید و زمہ صدیقی نے بھی بھٹو کی منتقم نزاجی کا حال بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں غلام علی رانہ ایڈیشنل جج تھے جب ان کی کنفرمیشن کا وقت آیا تو بھٹو صاحب نے انہیں اسلام آباد بولایا ان دنوں ایوان صدر راولپنڈی میں تھا اور بھٹو کے دفتر میں صرف دو کرسیاں رکھی ہوتی تھی ایک پر وہ خود بیٹھتے اور دوسری کرسی پر ملاقات تھی جج صاحب سے ملاقات کرتے وقت دوسری کرسی اٹھا لی گئی جب وہ جانے لگے تو بھٹو نے پوچھا جج صاحب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے کرسی کیوں نہیں دی پھر خود ہی کہنے لگے کہ جب میں طالب علم تھا اور پاسپورٹ آفس پاسپورٹ بنوانے گیا تو آپ کے والد پاسپورٹ افسر تھے انہوں نے بھی مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی جسٹس شمیم حسین قادری نے بھی اپنے خلاف انتقامی کاروائیوں کا ذکر کیا ہے وہ اپنی کتاب جزز اینڈ پولٹکس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جب بھٹو کے درباری راو رشید کو ناراض کر دیا تو ان کے گھر کو جلا کر راہ کرنے اور پورے کمبے کو ختم کر دینے کی دھمکی دی گئی گورنر نے بھی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی تاہم وہ لکھتے ہیں کہ یہ کریڈٹ مسٹر بھٹو کو جاتا ہے کہ جب انہیں اس سارے معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے سب کو متنبع کر دیا کہ جسٹس قادری کو نہ چھڑنا کیونکہ وہ اپنی قسم کا آدمی ہے اور وہ تمہارے اور میرے سب کے لیے ہی نقصان دے ثابت ہوگا مجھے یقین ہے کہ وہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہی کر رہا ہے اسے اسی طرح کرنے دو گورنر پنجاب غلا مصطفیٰ خر کی طرف سے بھی اعلیٰ عدلیہ کے جج سہبان کو درانے اور دھمکانے کی شکایات عام تھی جس سے جعوید اقبال جنہوں نے سکڈزو فرینیا کے متعلق جس سے سردار اقبال نے جس سے جعوید اقبال کو اپنے چیمبر میں بولایا اور اس بیماری کی ذہنی علامات سے متعلق استفسار کیا جس سے جعوید اقبال اپنی کتاب اپنا گریبہ چاک میں لکھتے ہیں کہ میں نے سردار اقبال سے پوچھا کہ کیا آپ یہ حوالہ کسی فیصلے میں دینا چاہتے ہیں فرمایا نہیں مجھے جسٹس زلہ نے شکایت کی ہے کہ انہوں نے بعض ایسے فیصلے دیے ہیں جن سے گورنر خر ان کے خلاف ہو گئے ہیں لہٰذا ان کے اشارے پر پولس اہلکار انہیں عجیب و غریب طریقوں سے ستاتے ہیں مثلا روشن دانوں سے کوئی شخص اپنا سر نکال کر انہیں یا اہل خانہ کو ڈراتا ہے یا کوٹھی کے زنان خانہ کے گٹر سے اچانک ایک سر باہر نکل آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے یہ سب پولس اہلکار خر صاحب کے حکم پر کام کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار اقبال دراصل یہ ثابت کر کے اس معاملے کو دبانا چاہتے تھے کہ جسٹس افزلزلہ سکیڈسو فرینیا کے مریض ہیں اور انہیں ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے جبکہ حقیقت اس کے برقس ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب جسٹس افزلزلہ کی وزیراعظم زلفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی اور غلط فیملیوں کا آزالہ ہو گیا تو اس طرح کے عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ بھی تھم گیا جسٹس شمیم حسین قادری جنہوں نے اپنی کتاب جج اور سیاست میں یہ تاثر دیا ہے کہ وہ ندر اور بے باگ جج تھے ان سے متعلق ان کے ساتھ ہی جج جسٹس جعوید اقبال کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں جسٹس جعوید اقبال اپنی کتاب اپنا گریمان چاک میں ایک مقدمے کی سماعت کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اٹارنی جنرل یحیاب اختیار حکومت کے حق میں دلائل پیش کر رہے تھے کہ اچانک جسٹس شمیم حسین قادری جوش میں آ گئے اور زلفقار علی بھٹو کو برا بھلا کہنے لگے پھر یکنم کورٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ریٹائرنگ روم کی طرف بڑھنے لگے ان کے اٹھنے کے سبب بینچ ٹوٹ گیا ہم سب بھی ریٹائرنگ روم میں آ گئے یہاں جسٹس شمیم حسین قادری کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں انہیں بھٹو کے غیز اور غزب کا سامنا نہ کرنا پڑے زور زور سے چلانے لگے یحیاب اختیار کو بلاؤ اور اس سے وعدہ لو کہ وہ بھٹو کو میری شکایت نہیں کرے گا چیف جسٹس اسلم ریاض حسین نے یحیاب اختیار کو ریٹائرنگ روم میں طلب کیا اور ہم سب نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ اس واقعہ کے بارے میں بھٹو کو کچھ نہیں بتائیں گے چیف جسٹس جسٹس حمود الرحمان ریٹائر ہوئے تو سپریم کورٹ کے جج جسٹس یاکوب علی نے یکم نومبر 1975 کو چیف جسٹس کا منصب سنبھال لیا جسٹس یاکوب علی جو 1955 میں ہائی کورٹ کے جج بنے اور پھر 1965 میں سپریم کورٹ کے جج تینات ہوئے چیف جسٹس بننے سے پہلے کراچی ائرپورٹ انکوئری کمیشن اور گنگا ہائی جیکنگ کیس میں سپیشل کورٹ کی سربراہی کر چکے تھے جل فکار علی بھٹو کے دور میں عدلیہ کو رجھانے اور جھکانے کے لیے دھونس دھاندلی اور پرکشش ترگیبات سمیت تمام حربیں استعمال کیے گئے جج سہبان کو نئی گاڑیاں ملی ڈرائیور مالی دو اضافی نائب کورٹ کی تنخائیں پیٹرل ٹیلی فون بجلی پانی اور گیس کے بل سرگاری خزانے سے ادائیگی سمیت بشمار مراعات اور سہولیات دی گئی جج سہبان کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ وہ اپنے زیر استعمال گاڑی کو کم قیمت پر خرید کر ریٹائرمنٹ پر گھر لے جا سکتے تھے ان سہولیات اور مراعات کو ٹیکس سے مستثنہ قرار دے دیا گیا اس کے علاوہ جج سہبان کا مزاج خوشگوار رکھنے کے لیے ڈانس پارٹیاں بھی منقد کی جاتی رہی جسٹس چاوید اقبال اپنی کتاب اپنا گریبہ چاک میں لکھتے ہیں کہ ججوں کو خوش کرنے کے خاطر بزریا ہوائی جہاز یا یا بختیار کی تشکیل کردہ ایک یوریسٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے کراچی لے جایا گیا ہم سب میٹرو پول ہوتل میں ٹھہرائے گئے دن بھر تو کانفرنس کے اجلاس ہوتے تھے لیکن رات تو ڈیڈر کے وقت سب کو کیبرے دیکھنے کا موقع ملتا تھا ایک شب کھانے کے وقت میں جسٹس مولوی مشتاق مرہوم اور جسٹس اے آر شیخ مرہوم اکٹھے ایک ہی میز پر بیٹھے تھے نیم برہنہ یورپی لڑکی رکس کرتے ہوئے ہمارے قریب سے گزری جسٹس اے آر شیخ نے فخریہ انداز میں بڑھ مارتے ہوئے مجھ سے کہا جاوید بھائی یہ کیا نیوڈیٹی ہے ہم نے تو کینیڈا میں مدرزاد برہنہ لڑکیوں کا ڈانس دیکھا ہے مولوی مشتاق بولے ذہ نصیب کنیڈا اور پاکستان میں کچھ فرق تو رہنے دیجئے چیف جسٹس جسٹس یاکوب علی کے دور میں عدلیہ کے پر کاٹ دیا گیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا چوتھی اور پانچویں آئینوی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کا ادائرہ کار سمٹ گیا بھٹو دور میں چوتھی اور پانچویں آئینوی ترمیم کا بل یوں منظور ہوا کہ تمام اپوزیشن رانماؤں کو سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے اہوان سے اٹھا کر باہر بھینک دیا گیا جسٹس سردار اقبال جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کے حکومت سے تعلقات تو اچھے تھے مگر جب اختلافات ہوئے تو انہیں ہٹانے کے لیے پانچویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ عجیب و غریب قانون بنا دیا گیا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کی میاد چار سال ہوگی چار برس بعد اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس چاہے تو سینئر جج کے طور پر ملازمت جاری رکھ سکتا ہے مگر اس دوران نہ تو وہ قائم مقام چیف جسٹس بن سکے گا اور نہ ہی چیف جسٹس کا منصب خالی ہونے کی صورت میں اس کا نام زیر غور لائے جائے گا اگر اسے ان شرائد پر کام کرنا قبول نہ ہو تو وہ ریٹائر تصور ہوگا جون جسٹس سردار اقبال کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے سے سبق دوش ہونا پڑا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار اقبال سے اٹانی جنرل یحیاب اختیار کے اختلافات کی نویت کیا تھی اس حوالے سے جسٹس جاوید اقبال اپنی خودنوشت اپنا گریبہ چاک میں لکھتے ہیں کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ چیف جسٹس سردار اقبال کی اٹانی جنرل یحیاب اختیار کے ساتھ تھن کیسے گئی کہ وہ انہیں نکالنے پر کمر بستہ ہو گئے بعض احباب کا خیال ہے کہ یحیاب اختیار نے اپنے کسی دوست وکیل کو جج بنانے کی فرمائش کی جس پر سردار اقبال نے جواب دیا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دلے ہائی کورٹ کے جج مقرر کر دیے جائیں اس ریمار پر یحیاب اختیار ناراض ہو گئے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس سردار اقبال کو رسوہ کر کے نکالا گیا تو مولوی مشتاق ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج تھے اور انہیں ہی لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جانا چاہیے تھا مگر ذاتی پسند نہ پسند کو محلوز خاطر رکھتے ہوئے قابل قبول جج کی تلاش کا کام شروع ہوا تو جسٹس جاوید اقبال جیسے جونئر ترین جج کو بھی چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کی گئی جسٹس جاوید اقبال سینئارٹی لسٹ میں چودوے نمبر پر تھے جب وہ یہ عدہ قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے تو سینئارٹی لسٹ پر آٹھوے نمبر پر موجود لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اسلم ریاض حسین کو چیف جسٹس بنا کر میرٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئی بولوی مشتاق حسین اس نائنصافی پر اس قدر دلبرداشتہ ہوئے کہ چھٹی لے کر بیرون ملک چلے گئے اور تب تک واپس نہ آئے جب تک بھٹو کے اقتدار کا سورج غروب نہ ہو گئے وزیر اعظم سلفقار علی بھٹو کے چونیدہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس یاکوب علی کا دور کیسا رہا لاہور ہائی کورٹ کے جج جنہیں سات سینئر ججوں کو نظر انداز کر کے بھٹو حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا اس نے مارشاللہ سے متعلق کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واتسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو